رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکہ کتبا فی قلوبهم الائیمان صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي وَرَسُولُ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیب کا خیر الخلق کلیہمی منزہ عن شریک فی محاسنی فجمعر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقبال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکر فرد علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیب کا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلاله وعمہ نواله وعتمہ برہانه وعظم شانه و جلہ ذکره وعظہ اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار الزمان سید سروران حامین بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبی جین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وصحابی و بارک و صلی اللہ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیث رود السلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ تحفظِ ناموسِ رسالت کے سلسلہ میں آج تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ لبیک اسلام کی طرف سے پورے ملک میں یومِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے ایک تو شائرِ مشرق ڈاکٹر محمد اقبال ان کا یومِ ولادت اس کی مناسبت سے جو ان کا پیغامِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو جاگر کیا جا رہا ہے اور دوسرا آسیا ملعونہ کا جو غیر شریف فیصلہ کیا گیا اس کے مقابلے میں شریف فیصلے کی ڈیمانڈ کے لحاظ سے آج پورے ملک میں ہم نے یہ کال دے رکھی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالہو ہم سب کو وقتِ حاضر میں اپنی ذمہ داریاں بطری کے احسن نبھانے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات جنہوں نے اس موقع پر آواز بلند کی تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ سراتِ مستقیم الغالبون ہماری اس مسجد کے ملتظمین تمام احباب میں سب کو اس پر تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ربِ ذوالجلال آپ سب کو اس عمل پر عجرِ عظیم عطا فرمائے آسیہ ملعونہ کیس کے اندر احتجاج کے ساتھ ساتھ ہم نے دلائل سے اسے رد کیا اور چار گھنٹے دلائل دیئے تین نشستوں میں وزشتہ جمعہ کو جمعہ تل مبارک سے پہلے پھر جمعہ تل مبارک کے بعد یعنی داتا صاحب دربار پر اور اکامتِ دین میں بدھ کے دن مجموعی طور پر چار گھنٹوں کی گفتگو میں ہم نے اس فیصلے کے سکم بیان کیے کہ یہ شریف فیصلہ نہیں ہے اور اس کی رہائی پر کوئی بھی دلیل فیصلے کے اندر قرآن و سنت سے موجود نہیں ہے چونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے کہ ججز نے بڑا تفصیلی فیصلہ لکھا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق لکھا ہے اس لئے ہم نے اس کا جائزہ لیا اس میں آیات ضرور لکھی ہیں احادیث بھی لکھی ہیں ان کے ترجمے اگرچہ ان تراجم میں بھی غلطیاں ہیں لیکن وہ اٹھارہ صفحات جو ہیں ان آیات اور احادیث کا نفس فیصلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ احادیث جو روزانہ ہم اپنی تقریروں میں حرمت رسول ناموس رسالت کے لحاظ سے پڑھتے ہیں یا عادل کے لحاظ سے وہ صرف فیصلے کا حجم بڑھانے کے لئے لکھی گئیں اور ان کا فیصلے سے یہی تعلق ہے اتنا کی کہ فیصلے میں ان سب کی خلاورزی کی گئی ہے نفس مسئلہ پر کوئی ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے اور اس پر ہم نے یہ تقاضہ کیا اور نشاندہی کی کہ جس میں ٹرائل کوٹ اور ہائی کوٹ نے جو دلیل نے سامنے رکھ کر اسے سزا موت سنائی تھی سپریم کوٹ نے وہ دلیلیں رد کی ان دلیلوں میں ایک دلیل ٹرائل کوٹ میں انہوں نے یہ سامنے رکھی کہ اس نے اقرار خود کیا تھا ایک جرگا کے اندر اور پھر اس پر گواہ بھی موجود ہیں اس اقرار پر اور اس کے بعد خود وقوع کی گواہ بھی ہیں اور پھر جب کوٹ کے اندر اس پر بازے کیا گیا کہ تم نے توہین رسالت کا جرم کیا ہے تو اس نے آگے سے انکار نہیں کیا اور اس کے وقالہ نے اس کا کوئی اس سلسلہ میں دفاع نہیں کیا اس کے نتیجے کے میں دیگر دلائل کے ہمرا انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کی سزا موت کا اب یہ بات سارے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے کہ عدالت کہ سوا جو اقرار ہے اس کو سپریم کورٹ نے مسرد کر دیا بلکہ اس کو ایک گواہی کے برابر بھی نہیں رکھا ضعیف شہادت اسے شمار کیا اور دعویٰ یہ ہے کہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یہاں ضرورت ہے کہ قرآن و سنت سے دلیل پیش کی جائے کہ عدالت کے علاوہ اگر آقل بالغ مسلمانوں کے سامنے کوئی اقرار کسی کام کا کرتا ہے تو وہ اقرار بنتا ہے یا نہیں بنتا تو ہمارے پاس دلائل ہیں کہ وہ اقرار بنتا ہے انہوں نے اس اقرار کو مسترد کیا ہے تو کس دلیل کی بنیاد پر مسترد کوئی دلیل ہے نہ قرآن سے نہ سنت سے نہ خلفاء راشدین کے فیصلوں سے نہ صحابہ رضی اللہ تعالی باقی جو ہیں ان کے فیصلوں سے نہ امی اربا سے نہ امی مجتحد دین سے کوئی بھی دلیل اس کی نہیں دوسرا جو اس نے وہاں خموشی اختیار کی جب اس پر الزام لگایا گیا کہ تجھ پہ الزام ہے کہ تم نے توہین رسالت کی ہے اسے پتا تھا کہ اس کی سزا موت ہے تو اگر الزام غلط تھا تو فوراں وہ انکار کر دیتی لیکن اس لئے انکار نہیں کیا تو شریعت میں ایسا ایسی خموشی بھی اقرار ہے ہمارے پاس اس کے دلائل ہے سپریم کوٹ نے اسے اقرار نہیں مانا ٹرائل کوٹ نے اقرار مانا ہائی کوٹ نے اقرار مانا سپریم کوٹ نے اس اقرار کو کنڈیم کرتے ہوئے اسے رہا کیا یہاں ہے ضرورت کے دلیل دیں کہ یہ اقرار انہوں نے کیوں نہیں مانا کہ خموشی بھی اقرار ہے مارز الزام میں ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں لیکن جنہوں نے اس کو رد کیا انہوں نے کسی دلیل کا ذکر نہیں کیا تو یہاں دلیل دیں اور قوم کو مطمئن کریں چونکہ بات چھوٹی سی نہیں بات بہت بڑی ہے پھر جو انہوں نے گواہوں پر جرہ کی ہوئی ہے اور اپنی ٹی وی والے اچھال رہے ہیں کہ ایک جو عوامی جرگہ تھا ایک گواہ کہتا ہے پانچ سو بندہ تھا دوسرا کہتا چھے سو تھا تین سو تھا پھر کوئی کہتا ہے کہ مکان پانچ مرلے کا تھا کوئی کہتا دس مرلے کا تھا تو ان چیزوں کو اکٹھا کر کے لہٰذا گواہ ہی نہیں سچ لہٰذا اس نے اقرار ہی نہیں کیا اس طرح کی باتیں جو کی گئی ہیں تو شبہ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہے ایک وہ شبہ ہے جو مبنی بر دلیل ہے دوسرا وہ شبہ ہے جو مبنی بر دلیل نہیں ہے تو ہر شبہ جو ہے اس کوئی شک نہیں کہ میں مسجد رضا مجتبا میں جمعے پر تقریر کر رہا ہوں کل اگر اسی پر گواہ ہی دینی پڑتی ہے کسی کو تو اس کے باوجود کہ میں موجود ہوں اس کے باوجود کہ تم بھی مجھے دیکھ رہے ہو یہ سارے سوالات تو بہمی ہو سکتے چونکہ اب کئی بندے تو پرانے نمازی ہیں کئی نئے آئے ہوئے ہیں گواہ تو وہ بھی بن سکتے ہیں اب تم تو آئے ہو نماز پڑھنے یہ نہیں کہ کل تم اس وقت یہ ذہن میں رکھو کہ کل یہ سارے ہم سے سوال ہونے تو ہم اچھی طرح دیکھ لیں لیکن اگر کل سوال ہوتے ہیں تو دعویٰ کوئی کر رہا ہے میرے بارے میں کہ یہ مسجد میں آئے تھے انہوں نے تقریر کی تھی دوسرا کہتا ہے نہیں بلکل آئی نہیں یہ اس دن لہوری رہے یہ پہنچے ہی نہیں گواہ کہتا ہے نہیں آئے تھے اب ان پر یہ جرہ کی جاتی ہے گواہ سے پوچھتے کتنے بندے تھی اب تم میں سے کسی نے بندے گنے ہوئے تو کل جب پوچھیں گے تو ایک کہے گا پانچ سوتا دوسرا کہے گا سات سوتا تیسرا کہے ہزار تھا تو بتاؤ تارز ہوگا یا نہیں ہوگا بات جدہ جدہ ہوگی پھر ٹائم کیا تھا اب ہر ایک نے فکس ٹائم بھی کو نہیں دیکھا ہوا کہ تقریح شروع کب ہوئی تھی کوئی کہے گا سوائق شروع ہو گئی تھی کوئی کہے گا ڈیٹھ بجے شروع ہوئی تھی بند کب ہوئی تھی اب اس میں بھی تارز آ جائے گا پھر انہوں نے کپڑے کون سے پینے ہوئے تھے پھر یہ سوالات کر گواہوں کے اندر شک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ کہتے ہیں من حرامی تھی ہجتا ڈیر یعنی اس کا تعلق سارا اس کے ساتھ ہے دوسرا میں نے یہ بھی رد پیش کیا کہ ان ساری باتوں کا تعلق اس سے ہے اس تضاد کا کہ گئی تھی اس عوامی جرگے میں یا نہیں گئی تھی تو یہ تو وہ انکار ہی نہیں کر رہی لہذا اس شک کا فیدہ تو پہنچ نہیں سکتا جب وہ کہتے ہیں میں گئی تھی اور فیصلے میں اس کا ایک بھی بیان نہیں ہے کہ اس نے کہا میں عوامی جرگے میں گئی نہیں ہوں تو یہ جو تارز گواہوں کا ججوں نے گواہ جو ہیں اس بیان کو ایک سب کا بیان ہے کس نے تو ان کی ہے اور پھر یہ بھی میں نے رد کیا کہ خود فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اقرار کیا مگر اقرار پریشر کی وجہ سے کیا اب تو ساری بات ہی ختم ہو گئی پیشلی کہ گواہوں کا تارز اور پھر اس کے بعد کے معاملات جب عدالت فیصلے میں لکھ رہی ہے کہ وہ گئی ہے مجمع میں اس نے اقرار بھی کیا ہے اقرار تک عدالت مان گئی ہے اور آگے یہ ہے کہ اس نے پریشر میں اقرار کیا اس پر آ کر پہلا تو سارا معاملہ کلیر ہو گیا وہ گواہوں کی ساری بیان کرنا اور اس طرح کی صورتحال تو پریشر میں اس کا فیصلے کے اندر جو اس کا بیان لکھا ہوا ہے اس بیان میں اس کی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ میں نے مجھے ڈرائیا گیا تھا مجھے جان کی دھمکی دی گئی تھی اس سے وہ چپ ہے جب اصل ملزمہ چپ ہے جس کا مسئلہ ہے مجرمہ تو عدالت کو کس نے بتا دیا ہے نہ عدالت کے پاس اس چیز کے گواہ ہے نہ جس کا کیس ہے وہ کہتی ہے مجھے ڈرائیا گیا تو عدالت کو کس نے بتا یا اور عدالت نے ذکر بھی نہیں کیا کہ کس نے بتا عدالت پھر اپنے سورسز کا ذکر کرے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ اسے جان کی دھمکی دی گئی تھی تو پھر اس نے یہ اقرار کیا جب کہ کل سین سوشل میڈیے پر اس چودری ادریس جس کا ڈیرہ تھا اس کا بھی بیان چل رہا ہے اس نے کہ اس عوامی جرگے میں جانے سے پہلے واقع کی وقت رسول اللہ کی توہین کے لحاظ تو اتنے واضح ثبوت ہیں اس کی توہین کے کہ اس نے توہین رسالت کا جرم کیا ہے اور دو عدالتیں یہ فیصلہ دے چکی ہیں اور اب اس فیصلے کو بدلا جا رہا ہے تو میرٹ پہ بدلا جائے اس کے دلائل دی جائیں اور ایک یہ بات اچھانی جا رہی ہے چینلوں پر اور یہ بھی بڑی میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ بڑا غیر ذمہ دارانہ تبصرہ کر رہے ہیں کیس کے دلائل پر وہ خواہ آسیہ کی پالٹی بنے ہوئے ہیں ملونہ کی کہ جج نے جو فیصلہ دے دیا ہے لہذا یہ ہے بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ پانچ دن ف آئی آر لیٹ کٹی تھی پانچ دن اور اس پر بحث ہوئی عدالت میں کیوں لیٹ کٹی تو ہمارے وقالہ نے کہا کہ چونکہ بہت بڑا مسئلہ تھا تو ہم نے پوری تحقیق کی تاکہ جھوٹا کیس نہ ہو ہم نے ساری تحقیق کی اور تحقیق کرتے کرتے اتنے دن لگ گئے اس پر تو عدالت کو چاہیئے تھا کہ وہ شاباج دیتی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ پانچ دن تحقیق میں گزر گئے لہذا پھر شک ہو گیا ہے کہ پانچ دن تحقیق میں کیوں گزرے یہاں سارے حالات کو جانے پس منظر کو کہ ان کا پھر اتراز ہوگا کہ تم نے فوراں فوراں ایف آئی آر درج کرا دی ہے اور دوسرا ایف آئی آر درج کرانے کی جو شرطیں لگائی ہوئی ہیں ان میں ہم نے خود جو کئی بار ایف آئی آر درج کرائی ہے لاہور مغل پورا تھانے کے اندر جا کر بڑے بڑے جلوس اور احتجاج کے بعد بڑی دیر کے بعد واضح ثبوتوں کے ساتھ پھر ایف آئی آر جا کے درج ہوتی ہے تو نائنٹی فائیو سی کی واضح گستاقیوں پر یہ جو کچھ پیجز تھے توہین والے سوشل میڈیا پر ان کے لحاظ اس میں شرطیں اتنی ہے کہ فلا افسر ہو فلا افسر ہو وہ اجازت دے پھر وہ اجازت دے پھر جا ایف آئی آر کٹتی ہے تو ادھر تو قانون کو باندھا ہوا کہ فورا ایف آئی آر کٹنی نہیں ادھر پانچ دن کی تاخیر کا فیدہ اسے دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اس کی جس اپیل پر اسے رہا کیا گیا ہے یہ اپیل ڈیٹ ایکسپیر ہو چکی تھی اس کا حق جو تھا اپیل کا اور ایک گھنٹہ نہیں گیارہ دن لیٹ آئی درخواست یعنی ٹائم گزرے ہوئے گیارہ دن گزر چکے تھے اور اس کے لئے اتنی فراہ دلی کہ پھر بھی یعنی ہمارے لحاظ سے مسلمانوں کے لحاظ سے عاشقان رسول صلی اللہ صلی اللہ کے لحاظ سے پابندیاں ہی پابندیاں ہیں آپ سارے جانتے ہیں کہ یہ جو این ایک سو اکاسی والے ہمارے کاغذات تھے ان کی مسترد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو تجویز گنندہ ہے اس کے دستخط ایک دن بعد میں ہوئے تھے یعنی ٹائم کاغذات جمع قرآنے کا گزر چکا تھا باقی سارا صحیح تھا میرے دستخط بھی تھے اس کے دستخط بعد میں ہوئے تو اس پر تین فیصلوں میں یہی لکھا گیا کہ چونکہ دو فیصلوں کے اندر کہ چونکہ دستخط بعد میں ٹائم گزر چکا تھا لہٰذا یہ کاغذات مسرد کیے جاتے ادھر گیارہ دن یہ وقت تھا کہ یہ بیرونی دباؤ کے سامنے سچے بھی ہو سکتے تھے کہ اب ہمارا قانون ہے اس قانون کے مطابق اس نے درخواست نہیں دی اب ہم کیسے اس کا کیس سن سکتے ہیں لہٰذا ہائی کوٹ والا فیصلہ برقرار نہیں ادھر گیارہ دن کی تاخیر کے باوجود جاج نے یہ لکھا کہ اگرچہ گیارہ دن تاخیر ہو گئی تھی کیونکہ اس پر ہمارے وقال آل باس کی درخواست ہی خارج کر دو اس کی تو نے لکھا کہ چونکہ عورت ذات ہے تو قانونی مو شگافیوں میں نہیں پڑنا چاہیے یعنی عورت ذات کی وجہ سے قانونی مو شگافیوں میں مو کہتے ہیں بال کو یعنی قانونی باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے اگرچہ قانون اجازت نہیں دیتا لیکن عورت ذات ہے پھر بھی درخواست ہم نے قبول کر لی تو اگر ادھر عورت ذات ہے تو ادھر سرور کائنات صلی اللہ سلم کی ناموس کا مسئلہ ہے اللہ عورت یا صلی اللہ حدری یادی صدی یادی یادی رسول کے غلام ہے موت کی قبول ہے یعنی یہ کیس سارا اس میں اول سے آخر تک ججز نے یہ احتمام ہی نہیں کیا کہ کس ذات کی حقوق سے متعلق یہ کیس ہے دلیلیں جو انہوں نے اپنے فیصلوں کی دوسری دیں وہ اس کہلے بار کی ہیں ہی نہیں یعنی کسی کا کوئی چوری ہو گئی چارہ کٹ لے کے لے گیا کسی کی دکان لوٹی گئی اب یہ کیس اور ادھر نموس رسالت کا کیس سارے انسانوں کے مل کر بھی وہ حقوق نہیں جو سرور کائنا صلی اللہ سلم کی حقوق ہیں تو ادھر عورت ذات کی حقوق کی خیال ہے تو سرکار کے حقوق جو امت پر ہے کہ ملک اسلام کا ہو مسلمانوں کا دیس ہو اور توہین کی جائے اور اس کو یوں چھوڑ دیا جائے کہ عورت ذات ہے لہذا اس کو چھوٹ دے دی جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فتوہ ہے یہ تاریخ الخلفاء میں آپ نے فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کی عزت کے کیس ہوتے ہیں یہ عام کیس جیسے نہیں ہوتے انہ حد الانبیاء لئیسے یشب الحدود یہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان میں بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے سارے معاملات کے لحاظ سے تو یہ سارے کا سارا کیس دلیل سے خالی ہے نفس مسئلہ پر ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے اور اتنی بڑی دھاندلی کی جاری ہے یہ کوئی لا وارس کیس تو نہیں کروڑوں مسلمان اس کے وارس ہیں تو اس بنیاد پر ہم نے احتجاج ہی نہیں کیا بلکہ احتجاج کے ساتھ دلائل بھی دیئے اور انہیں کہا کہ نئے سرے سے اس کی سماعت ہو اور ہمیں موقع دیا جائے ہم دلائل دیں گے اگر جوابات نہ دے سکیں ججز تو فیصلہ واپس ہو اور اس کو سزا دی جائے یعنی ہم نے پہلے دن سے دلیل کے ساتھ ان سے گفتگو کا مطالبہ کیا اگرچہ وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا لیکن درنے کے معاہدے میں متسلیم کیا گیا اور اب بھی جو کل ہماری پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی یعنی ہم نے تو یہ نہیں کہ ہجرے میں بیٹھ کے جج پہ اتراز کیا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے وہ جو چار گھنٹے کی تقریر ہے اس میں پہلے دو نشیست ہیں تو ہزاروں لوگوں میں لائیو پچھلے جمعے داتا صاحب دروار کے سامنے وہ بیان ہوا اور لاکھوں لوگوں تک مختلف پیجز سے بھی پہنچا اور کل جو خلاصہ بیان کیا ہے اس پر میں میڈیا کی تحسین بھی کرتا ہوں کہ وہ بعض نے کچھ چلایا آدھا چلایا سارا چلایا لیکن اکثر چینلوں نے ہمارے جو اعتراضات ہیں فیصلے پر اور ساری گفتگو وہ سنائی ہے اور پچھلے جمعے میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں انتظار ہے کہ ہمارے ان دلائل کو رد کیا جائے جواب دیا جائے ان کا اور آمنے سامنے اگر نہیں بیٹھنا چاہتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے جواب دے کے وہ ٹی وی پہ دے دے نیٹ پہ چڑھا دیں تا کہ ہم سن کے پھر اس کا جائزہ لیں مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ کی ذات گرامی کا اس پہ یوں نہیں ہم ہونے دیں گے کہ آنکھوں میں دھول جھونک اس کو نکال دیا جائے ملک سے بلکہ میرٹ پر دلیل کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے یہ ہم سے دھرنے میں بھی حکومت نے جو رابطہ کی اور مذاکرات کی اور حساس اداروں کے لوگوں نے بھی اس کو واضح کیا کہ ہماری جد و جہد پر امن ہے اور دلیل کے ساتھ پر عظم ہے اور اس میں یعنی وہ لوگ جنہوں نے بسیں جلائیں توڑ پھوڑ کی انہوں نے اہل سنت کی تاریخ پر داغ لگانے کی کوشش کی انہوں نے ناموس رسالت کے کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کی انہوں کہا وہ لازم ہے اداروں پر تحقیق کریں وہ کون سے لوگ تھے ان کا تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں شناخت کی جائے ان کی ان کی اس شر پسندی کی وجہ سے اب وہ لوگ جن کے موں پہلے بند تھے ان کے کھل گئے کہ دیکھو یہ ہے عشق رسول صلی اللہ صلی اللہ یہ ہے دین اور 295 سی تک لوگوں نے جو کمین لبرل تولہ انہوں نے حملے کرنے شروع کر دیئے اس واسطے ایسے لوگوں نے جو آل سنت کی تاریخ ہے یعنی 25 سال ہو گئے ہیں بندہ ناچیز کو یہ تحریک چلائے ہوئے 25 سال سے مسلسل یہ تحریک ہم مسلسل چلا رہے ہیں دوسرے لوگ تو کوئی 10 سال پہلے چار سال پہلے شامل ہوا کوئی پانچ سال پہلے شامل ہوا اتنا ہم نے جگر پگھلا کے جس تحریک کے لیے ریسرچ کی اتنے سیمینار کیے کہ ہم نے جیتے جی اس ملک کے اندر پہرہ دینا ہے اور جو بھی قوت سامنے آئے گی اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور ایسے موقع پر خامخا فوج کو گسیٹ کے درمیان میں لانا ایک کمزور حکومت کو اس طرح مضبوط کر دینا کہ فوج بھی ان کی سائیڈ میں کھڑی ہو جائے اور ایک کمزور جو انتظامیہ ہے اس کو بھی فوج کی تقویت فوج کو گالی دے کر ان پہ فتوے لگا کر یہ سب وہ غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے کارز کو نقصان پہنچا آل سنت و جماعت کے علماء پر ہلکہ جو ہے وہ تنگ کیا جانے لگا اور اس طرح کی صورتحال مختلف مقامات پر اس کو کی گئی تو ہم نے بر موقع یہ واضح کیا اور پھر ایک دوسرا طبقہ جو نکلے ہی نہیں غازی صاحب کے لیے نکلے ہی نہیں ختم نبوت کے لیے اور اب بھی وہ اس طرح نہیں نکلے جیسے آل سنت نکلے ہیں تو وہ تیار ہوئے کہ یہ سارے تو گرفتار ہو رہے ہیں اور کیس بن گئے ہیں تو یہ بنی بنائی تحریک ہم اپنے خاتے میں ہم چلا رہے ہیں یہ ہماری ہے ایسے سارے خطرات آج پائے جا رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں انشاءاللہ ہماری کل کی پریس کانفرنس ایک تاریخی کردار ادا کرے گی انشاءاللہ اور آل سند تیری شار تیری شار کی خاتے مستاہ رسول کی ایک ہی سزا سبان 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 تو نعرہ جو ہے وہ بتانا ہے ان کو کہ یہ تھنڈے نہیں ہوئے یہ گرم ہے اچھی طرح اپنے بازو اٹھا کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت سندہ سندہ تاجدار ختم نبوت سندہ سندہ ہم تھکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم جھکے نہیں ہیں ہم دبے نہیں ہیں تیرے دین کی خاطر ہم بڑھتے رہیں گے تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا گستاخ نبی کی ایک سزا آسیہ ملعونہ کو 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 غیر شریف ایسلا غیر شریف ایسلا غیر شریف ایسلا گستاخ کا جو یار ہے گستاخ کا جو یار ہے گستاخ کا جو یار ہے اب دیکھو آج کے اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ یورپی یونین کہ پریزیڈنٹ نے پاکستان کی حکومت کو خط لکھا ہے کہ آسیہ ملعونہ کو فوراں روانہ کرو یہ خط آج کے اخبارات میں چھپا ہوا ہے اب ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو وفد بھی بیرونی پاکستان آتا ہے یا جو ان کا وہاں جاتا ہے وہ ایک ہی اور یہ کہتے ہیں ہم میرٹ پہ کر رہے ہیں اب ان کا آج کا بیان جو انہوں نے خط بھیجا ہے اس میں بھی واضح پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے ہمارے مذہب میں مداخلت ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے جو پنجابی میں کہتا ہے کتی چورہ نال ملی یہ یہ اس کی دلیل ہے تو اس بنیاد پر ہم تو اس دین مطین کے جو فیصلے ہیں یہ دو چار سدیوں پہلے کی بات نہیں ہے جو اس میں فیصلہ میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں مختصر اختلاف العلماء یہ مختصر ابھی تیسری جلد ہے اس کی امام تہاوی جن کی تاریخ وفات تین سو اکیس ہجری ہے ان کی کتاب کا اختصار کیا امام ابو بکر جساس نے جن کی تاریخ وفات تین سو ستر ہجری ہے اتنا پرانا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ پاکستان میں یہ حوالہ تلاش کر کے پیش کرنے کا بھی مجھے ہی موقع اللہ تعالیٰ نے تیس تیس جلد کی کتاب پڑھنا پھر اس سے ایک لائن دونڈنا کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس تب پھول کی شبنم نے بجائی ہوگی اب اگلے دن ہم نے لفظ خدا پر تین گھنٹے دلائل دیئے ابھی تین گھنٹے باقی ہیں مزید تو یہ ایک ایک چیز پر جو کہ دلیل دے کے پھر اس پر قائم بھی رہنا ہے جہاں جس جگہ چاہے اس پر دائل کر لے مناظرہ کر لے تو اس طرح یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے تم محفوظ کر اس کا ابلاغ کرو پہنچاؤ ہر جگہ چون کہ ادھر ہر وقت دبانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کی آواز دباؤ ان پہ پبندیاں لگاؤ اب ہمارا میرا جو میرے نام کا پیج ہے وہ بھی بلاک ہوا جلالی میڈیا دو بار بلاک چکا ہے کیس ایف آئی آریں داخل بندی یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اب رات بھی میں واہ کینٹ میں بڑے حساس علاقے میں سیمینار کر کے آیا ہوں اللہ کی توحید کے بارے میں عقید ہے توحید سیمینار اور افکار امام احمد رضا کا انیس سوہ پروگرام تھا اب یہ ایسا نہیں کہ آج ہم نے دو چار سال پہلے یہ کتاب چھاپ لی ہے اتنی صدیاں پہلے سے یہ دین کہ امام یہ فیصلے لکھ چکی ہیں اس میں ایک فیصلہ لکھا ہوا ہے ہم دعوت فکر دے رہے ہیں حکومت کو کہ ابھی تو ہم نے خود تمہیں کہا کہ تون انٹی فائیو سی تم فیصلے کرو تم راج کرو تم نافذ کرو ہمارے پاس تو یہ بھی دلیلیں ہیں اور اگر قوم مایوس ہو گئی ان سے تو پھر قانون ہاتھ میں نہیں قانون ہی پیش کر کے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں اس میں ایک تو ہے نا احادیث آیات ان سے استدلال کر کے جو قانون بنتا ہے وہ قانون لکھا ہوا یہاں پر فقہ کی کتاب ہے قانون کی قال اللیس فی مسلم یسوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام لیس نے کہا امام تہوی ان کا حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے کیا کہ ماذا اللہ وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے انہو لا یناظر اس سے بات ہی نہ کی جائے مناظرہ اس سے نہ کیا جائے وَلَا یستطابو اور اسے یہ بھی نہ کہا جائے کہ توبہ کر تو کیا کیا جائے یق یقتالو مکانہ یعنی کہا ایف ای آر کہا پیشی کہا کیس کہا معاملات یقتالو مکانہ کہ وہ وہاں سے اگلا قدم بھی نہ اٹھائے اور اس سے زمین کو پاک کر دیا جائے کہتے ہیں وَقَذَالِكَلْ يَهُودُ وَالنَّسَارَ اور ایسے اگر کوئی یہودی گالی دے یا کوئی نصرانی کرسٹن اس کے وہ بھی اگلی بات ہی نہیں یقتالو مکانہ تو ہم نے تو آج اپنے معاشرے میں لوگوں کو روک رکھا ہوا ہے اور ان دلیلوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فیار کٹواؤ اور 295 سی کا چونکہ ملک میں قانون ہے اعتماد کرو ان پر انہیں کہو خود نہ کرو یہ حوالے ہوتے ہوئے بھی اور جب آگے سے یہ صورتحال بن رہی ہے کہ آج تک ایک بھی گستا کی سزا عملن نہیں ہوئی تو پھر یہ خود ملک میں دوسری جانب لوگوں کو دکھیل رہے کیا ایسا ممکن ہے کہ جتنے کیس ہیں تو انہیں رسالت کے سب جھوٹے ہوں سب غلط الزام لگایا گیا ہو اور کسی ایک نے تو انہ کی ہو تو اس طرح یعنی قانون کو اپاج کر کے یہ خود انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ خود فیصلے کرنا شروع ہو جائے تو ہم نے اس طرف متوجہ کیا کہ آپ 295 سی کو بحال رکھیں اسے معطل نہ کریں خدا حملہ کرنے والوں کو برباد کرے تو اس صورتحال میں 295 سی تو اس ملک کے نظام کے لیے بڑا لازمی ہے اور از حد لازمی ہے اور یہ جو چینلوں پہ کہتے ہیں بلکہ چینل کیا جج نے فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 295 سی کا غلط استعمال ہوتا ہے کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ کیس لگنے سے پہلی قتل کر دیئے گئے کہ ان کی فی آر ہی نہیں کٹی ساٹھ تو اس پر بھی میں نے کہا کہ یہ 295 سی کا تو غلط استعمال نہیں کیوں 295 سی کا غلط استعمال تو تب ہوتا کہ بندہ فانسی لگ جاتا اور جرم اس نے نہ کیا ہوتا توہین اس نے نہ کی ہوتی اور جھوٹے الزام میں گرفتار ہوتا اور اس جھوٹے الزام میں فانسی لگ جاتا اور بعد میں پتہ لگ تھا اس نے تو توہین نہیں تھی کی تھی بچارے پھر یہ ہوا کہ 295 سی کا غلط استعمال ہوا تو میں نے کہا اس کا تو آج تک صحیح بھی نہیں ہوا غلط کیسے ہوگا 295 سی کا اس دیس میں آج تک صحیح استعمال بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک کو فانسی پہ چڑھایا جاتا تو غلط کیسے ہوگا غلط کا تو موقع نہیں آیا لہٰذا وہ جو ساٹھ مارے گئے وہ اس لیے مارے گئے کہ 295 سی کا دروازہ تم نے نہیں کھولا تو دوسری طرف جو ہے وہ قوم چلی گئی وہ تمہارے 295 سی کی وجہ سے نہیں وہ اللہ کے قانون کی وجہ سے یعنی ملکی آئینی قانون تو پاکستانی بعد میں بنا قرآنی پہلے ہے 295 سی کا اصل جو مضمون ہے اس واسطے یہ سب بکواس کرتے ہیں چینلوں پہ بیٹھ کے یہ غلط استعمال ہو رہا ہے غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو ختم کر دو تو یہ تو آئی تک صحیح بھی نہیں ہوا استعمال ایک بار بھی صحیح ہو جاتا استعمال تو گستاخوں کو پتہ چل جاتا آگے توہین بند کر دی جاتی تو یہ اس ملونہ کے کیس کے لحاظ سے نہیں آگے یہی فیصلہ اگلے کیسوں میں بطور دلیل پیش ہوگا یعنی ان کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ فلان بنا فلان کیس تھا اس میں یہ ہوا تھا لہذا میں اس کے روشنی میں فیصلہ کر رہا تو یہ تو آگے آئندہ کے سارے کیسز کے اندر ڈنڈی مارنے کا ایک چور دروازہ بن رہا ہے صرف اس کیس کے مسئلہ نہیں آگے مستقبل کی صدیوں کے کیسوں کا بھی کہ پاکستان میں فلان سال میں ایسا ہوا تھا اور اس کا یہ فیصلہ ہے لہذا اس کے مطابق آج ہم بھی بری کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت سکوت کو آگے ایک تو انہوں کا رستہ کھل جائے گا اس واسطے ہم یہ زور لگا رہے ہیں کہ اس کے اندر آخر ادھر گیارہ دن دے دیئے تو ادھر دوبارہ کیا قیامت آگئی ہے گواہ زندہ ہے وہ چیخ رہے ہیں ہم سے پھر پوچھ لو ہم نے وہ کہا ہی نہیں جو تم ہمارے طرف منصوب کر لکھ رہے ہو اب دیکھو یہاں کا معاملہ یہ سیئر آلام نوبالا کے اندر لکھا ہے امام زہبی بہت بڑے امام ہوئے ہیں یہاں تک کہ حدیث کی سندوں کے لحاظ سے ان کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے کہ فلان حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی سند کو امام زہبی نے کلیر کیا ہے کہ بندے سارے سچے ہیں سات سو اٹھالیس ہجری ان کی تاریخ وفات ہے انہوں نے سیئر علام نوبالا میں ایک قاضی صاحب چیف جسٹس کا فیصلہ لکھا ہے چیف جسٹس کا فیصلہ چیف جسٹس کا نام ہے حضرت امام محمد بن ابی منظور انساری نام یاد کر لو محمد بن ابی منظور انساری یہ قیروان کے اندر چیف جسٹس تھے اور بہت بڑے محدث تھے انہیں حکومت نے جب چیف جسٹس بنانا چاہا تو انہوں نے انکار کیا انہوں نے زیادہ اسرار کیا کہ تم اس وقت کے سب سے بڑے عالم ہو تو حکومت کے لیے اعزاز ہے کہ آپ چیف جسٹس بنیں تو آپ نے دو شرطیں لگائیں بے شرط اللہ آخ خوز رزق و لا ارق بد داب آپ نے کہا کہ جو قاضیوں کو تنخواہ دی جاتی ہے میں وہ تنخواہ نہیں لوں گا حکومت سے اور جو سواری چیف جسٹس کو پیش کی جاتی ہے میں وہ بھی نہیں لوں گا یعنی تنخواہ پروٹوکول سے انکار کی شرط پر آپ چیف جسٹس بن گئے آپ کے پاس ایک کیس آیا فَأُحْدِرَ اِلَيْهِ يَهُودِيُن قَدْ سَبَّ النَّبِيَّ صلی اللہ وَسَلَّم آپ کے پاس ایک یہودی کو پیش کیا گیا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ سلم کو معذلہ گالی دی تھی اب آج کے چیف جسٹس کو ہمیں اس چیف جسٹس کا کردار دکھانا چاہتے ہیں جس وقت وہ پیش کیا گیا آگے کاروائی کو ہوئی نہیں اتنے اونا پتا تھا حالانکہ عدالت کے اندر جاج خود گوائی بھی نہیں دے سکتا اس نے خود دیکھا ہو تو چونکہ وہ جاج ہے وہ خود گوائی نہیں دے گوائی اور بنیں گے تو یہاں اپنے علم کی روشنی میں کہ اس نے توہین کی ہوئی ہے صرف انہوں نے فیصلے ہی نہیں کیا بلکہ اسی کمرے میں نافذ بھی کر دیا کیوں نافذ کیا اور کیسے نافذ کیا نافذ اس لیے کیا لکھا ہے کہ انہیں یہ اطلاعات تھی کہ حکومت کی نیت خراب ہے کہ میں جب فیصلہ لکھوں گا کہ یہ واجب القتل ہے تو حکومت اسے بکھا دے گی حکومت اسے سزا نہیں دے گی حکومت غیروں سے ملی ہوئی ہے تو چیف جسٹس نے کیا کیا وہ جب عدالت کے کمرے میں داخل ہوا چیف جسٹس کرسی سے اٹھا اور اس جہودی کو دھکا دے کے موں کے بل گرایا موں کے بل گرانے کے بعد یہاں لکھا ہے وَدَرَبَهُ إِلَا أَن مَا تَحْتَ الدر اس کو اتنے ٹھُڑے اور مُکے مارے کی انہی سے اس کی جان نکل گئی اے چیف جسٹس ہمارے تو ایسے بھی چیف کہ صرف یہ تھا کہ میں اگرچہ میری ڈیوٹی فیصلہ کرنے کی ہے مگر میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ چونکہ اس نے چھوٹ جانا یقین نہیں تھا کہ چھوٹ جائے صرف شک تھا شک تھا خدشہ تھا کہ سزا نافذ نہیں ہوگی خدشہ تھا تو وہ خود ہی آلہ کہ آلہ قتل بھی پاس موجود نہیں تھا مگر مکوں سے ہی تھڈوں سے ہی اس کو مارا اور بعد میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے محدث اور عمر کا بھی تقاضی تھا اور منصب عدالت اور چیف جسٹس تو یہ کام تو آپ نے جوانوں والا کیا اور اتنے جذباتی چیف جسٹس جو ہے اس نے تو فریقین کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے اگر ایک کی طرف دیکھ کے مسکر آئے تو شریعت کہتی دوسری طرف دیکھ کے بھی مسکر آؤ تب عدل ہوگا تو تم فیصلے سے بھی آگے اتنا بڑھ گئے تو انہیں کہ یہ میرا ایمان تھا کیونکہ گستاخ بچلانی چاہیے تو یہ چیف ڈسٹس اسلامی سلطنت کی ہوا کرتے تھے اور یہ ہم نے بینڈروں پہ لکھا شریف فیصلہ کہ آج کا موضوع اس طرح ہوتا ہے شریف فیصلہ کہ یہاں پر کاجی صاحب کا کیا نام ہے محمد بن ابی منظور انساری ان کا یہ فیصلہ امام زہبی نے اپنی کتاب سیجر آلام نوبلہ کے اندر گیارویں جلد میں پانچ سو اسی صفے پہ لکھا پانچ سو اسی صفے کے اندر اس کو واضح کیا باقی ایک اور بڑی خرابی فیصلے میں یہ کی گئی کہ جو جسٹس خوصہ نے ساتھ لکھا یعنی ستاون صفے جو ہے اگر اس میں نفس فیصلہ نکالے تو دو تین صفے بلتے ہیں باقی جو باتیں پہلے ایک نے لکھی وہی دوسرے نے بھی لکھی یعنی ساری گواہوں کے لحاظ سے اور اس نے اس میں ایک حوالہ دیا جس کو میڈیا پہ بڑا اچھالا جا رہا ہے مصر کے کرسچن جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر ایک معایدہ دیا تھا وہ معایدہ پیش کیا جا رہا ہے کس غرض سے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو نفرت ہے کرسچن سے یہ ختم ہو اور جو غیرت ہے یہ ختم ہو اس پس منظر میں تو اس حوالے میں اس کے اندر جو مندرجات ہیں یہ بھی میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ معاہدہ سندے صحیح سے ثابت ہی نہیں ہے کہ سرکار کا معاہدہ ہے جو کہ ہر بات تو ثابت نہیں ہوتی اس کی سند چاہیے کہ سرکار سے یہ کس جابی نے روایت کیا کس تابی نے روایت کیا اب سرکار تو عالم صلی اللہ نے جو خطوط لکھے اتنی صدیوں کے بعد جب ملے تو بخاری میں درج اور ان خطوط میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا یعنی یعنی اتنا رواییوں نے احتیاط سے آگے دین چلایا ہے اور دوسری رد کی وجہ یہ ہے کہ ان خطوط کے اس معایدے کے بلکل برعکس صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے صحیح مسلم جو بخاری کے بعد مسلم سیاستہ میں اب ادھر کوئی پتہ ہی نہیں کہ روایت کس نے کیا اور ادھر سند موجود ہے اور وہ ہے ہی نہیں کسی حدیث کی اس طرح کی معتبر کتاب میں سند بھی متصل نہیں ہے مرفوع متصل اور اس کے مندرجات بڑے عجیب و غریب ہیں اب کہ انہیں عزت دو انہیں یہ کرو انہیں وہ کرو اور صحابہ کا جو انداز ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شام کے نصارہ سے ایک معیدہ کیا شام کے نصارہ سے اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر سے بڑھ کر تو سرکار کے معیدہ کوئی نہیں نے جانتا بالخصوص جب وہ سرکار کا نظام چلانے کے لحاظ سے ان کی ذمہ داری بھی تھی اور انہوں نے خود بھی معیدہ کرنے تھے چلو ایک وہ صحابی جو اس نظام میں آئے نہیں اور اپنے حجرے میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہتے ہیں ہو سکتا ان کی نظر سے اوجل ہو لیکن انہوں نے خود معیدہ کرنے اور پھر جب یہود سے ان کو خیبر سے نکالا گیا تو اگلے پیس کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تو یہ لکھ کے دے گئے ہیں تم یہ کر رہے ہو وہاں پر بقاعدہ مناظرہ ہوا یہود کا یہود نے کہ تمہارے رسول صلی اللہ نے باقی رکھا تھا عمر اچھے تم اپنے نبی کے امتی ہو وہ ہمیں رکھ کے گئے تھے تم ہمیں نکال رہے ہو تو بخاری میں ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ خدا کے دشمن تو یہ سمجھتا کہ مجھے بھول گیا ہے مجھے یاد ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نُقرر رکم ما کر رکم اللہ اس وقت تک رکھیں گے جب تک رب نے چاہا اور فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک رات تمہیں لے کر اُٹنیا یہاں سے نکلیں گی علم غیب کی دلیل دے کر عمر مرادلہ جیت گئے آپ نے فرما میں تو نبی کا خادم ہوں اور تم مجھے مخالف بتا رہے سرکار نے میشہ نہیں رکھا تھا یہ تمہارے کرتوت کہ تم نے حملہ کیا ابن عمر پر یہ دہشت گردی سمار سوا کسی نے نہیں کی لہذا میں تو سرکار کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک دن تمہیں اونٹنیا لے کے یہاں سے نکلیں گی اور قریب قریب ٹھکانا نہیں ملے گا بڑی دور جا کہ تمہیں جگہ ملے گی یہ بخاری میں دلیل ہے تو آپ نے چھپ کر آیا یہود کے مناظر کو کہ میں ظلم نہیں کر رہا میں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ سلام کے دین پر عمل کر رہا ہوں تو جب آپ نے شام کے نصارہ سے جو معایدہ کیا یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں یہ تفسیر ابن کسیر میں بھی موجود ہے درجن و ماخذ میں موجود ہے اب اس معایدے میں اور یہ جو جج نے دیا ہوا ہے زمین آسمان کا فرق ہے یعنی یہ ساری چھوٹ دینے کی بات اس میں لکھی ہوئی ہیں اور ہر لحاظ سے برابری اور یہ اور وہ اور ادھر صحیح مسلم شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ 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 کہ یہود و نصارہ کو سلام میں پیل نہ کرو جب تم گلی میں سڑک پر ان کو مل جاؤ تو کیا کرو یہ مسلم شریف ہے یعنی اس کی سند کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا فرما جب کوئی نصرانی کرسٹن یا کوئی یہودی تمہیں سڑک پہ مل جائے تو کیا کرو سرکار فرماتے فد تر روحو الہ ادی یا کہی اسے دکیل کے تنگ رستے کی طرف کرو اس کا حق نہیں کہ گلی میں درمیان میں چلے فد تر روحو اسے مجبور کر دو کس پر چوڑا کر درمیان میں نہیں چل سکتا کیونکہ وہ زمینوں پہ ظلم سے روکا گیا ہے ان کو ظلیل کرنے سے نہیں روکا گیا کیوں قرآن کہتا دسوہ پارہ کہ وہ جزیہ دیں وہ ہم ساغ غیرون اس حالت میں کہ وہ ظلیل ہوں صرف انہوں جزیہ نہیں دینا ساغ ظلیل بھی ہونا ہے اس کا طریقہ صحابہ نے کہا کہ مسلمانوں کا گورنر تخت پہ بیٹھے گا کرسٹن یا یہودی جزیہ لے کے سامنے زمین پہ بیٹھے گا اور گورنر اس کی گردن پہ تلوار رکھے گا اور وہ جزیہ پیش کرے گا اس سے ذلت محسوس ہو کہ جس جگہ ہوں عزت نہیں عزت اسلام میں ہے کہا کہ اگر کوئی ان کی عزت کرے گا تو ان کے کفر کو پکا کرنے میں حمایت کرے گا ان کی یہ ہے ہمارا دین اب سرکار ہے رحمت عالم اور رحمت ہے سارے جہانوں کی تو آپ کے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں فَإِذَا لَكِ تُمْ آهَدَو فِي تَرِيكِ فَتْتَرُّوحُ اِلَا عدیقِ ہی کہ اس کو دھکیل کے مجبور کرو اس کو کہ وہ سائیڈ پہ تنگ رستے سے گزرے درمیان میں گزرنا اس کا حق نہیں ہے اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لکھ کر بھیجا معاہدہ حضرت عبد الرحمان بن غنم جو شام کے گورنر تھے اور شام کے نصارہ نے ان کے ذریعے سے لکھ کر کہ ہم یہ باتیں مان گئے ہیں نصارہ شام کے کرسچن کے اسلام کے دیش میں ہم رہیں گے اور ہم یہ پابندیاں کریں گے امیر المومنین اگر ہم خلاورزی کریں تو جو حشر کرو ہمارا کرو ہم ان باتوں پر قائم ہیں وہ باتیں اس لیے اب ہم سنا رہے ہیں کہ دوسری طرف سے وہ معایدہ چینلوں پر چلا دیا گیا ہے وہ جو جس کی سند ہی نہیں اور اس کو لوگ دین قرار دے کے پھر آگے مزید چھٹی دینا چاہتے ہیں ان کو کہ جن کو شریعت میں چھٹی ہے نہیں یہاں انہوں نے لکھا کہ ملک شام کے جو فلان فلان شہر ہیں ان کے جو نصار کرسچن ہیں انہوں نے یہ اپنی طرف سے لکھا ہے امیر المومنین کے لیے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اللہ نُحْدِسَ فِي مَدِينَةِنَا وَلَا فِي مَا هُولَحَا دَئِرَنْ وَلَا قَنِسَا وَلَا سُومَتَ رَاحِبْ کہ ہم اپنے شہر میں گرد و نوا میں کوئی نیا گرجہ نہیں بنائیں گے نیا گرجہ ہم اس کے پابند ہیں نیا نہیں بنائیں گے اور پرانا اس کے لحاظ سے یہ لکھا وَلَا نُجَّدْ دَدُو مَا خَارِبَ مِنْحَا جو پرانا ہو جائے ہم اس کی مرمت بھی نہیں کریں گے گرتا ہے تو گرجہ اور انہوں نے جو شایع کیا ہے معاعدہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس کی ترمیم کریں گے ہم نئے بنائیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے سرکار نے سب کی اجازت دے دی تو عمرہ فاروق کو نہیں پتا کہ کس چیز کی اجازت دینی ہے کس کی نہیں دینی آگے ان کے کومنٹس اس پر جب پہنچا خات تو انہوں نے کیا کہا اس میں انہوں نے لکھا وَلَا لُوِی فِی کَنَا اسِنَا وَلَا مَنَازِلِنَا جاسوسا ہم اپنے گھروں میں اور اپنے ان جو گرچے ہیں ان کے اندر کسی جاسوس کو پناہ نہیں دیں گے جو مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرتا اور یہ تو سارے ہیں جاسوس یعنی آج یہ غیر دوسرے ممالک کے بقیدہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پر اور پھر یہ تھا وَلَا نَمْنَوْ أَحَدًا مِنْ زَوِی قُرَابَاتِنَا دُخُولَ فِي الْإِسْلَامِنَا اگر ہمارے رشتداروں میں سے کوئی اسلام قبول کرنا چاہے گا تو ہم نہیں روکیں گے ہم نہیں روکیں گے اور پھر یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ایک جگہ لکھا ہے آپ نے ایک کرسٹن کے بچوں سے باتیں پوچھیں انٹرویو لیا تو وہ وہ بڑوں والی باتیں کر رہا تھا آپ نے فرما تمہارا معایدہ ٹوٹ گیا انہوں نے کہا کیوں ہم نے کیا کیا پتہ ثابت ہوا کہ تم گھر اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرتے ہو اگر نہ کرتے ہوتے تو بچہ کیا شروع سے پڑھ کے آیا ہے اس نے تجھے دیکھا ہے تو تم تو شرطیں نہیں پوری کر رہے اور آج بچے ہمارے ہوتے ہیں اور کتنے سکول کالج ہیں جن کے اندر لیکچر آکے یعودی دے رہے ہیں نصرانی دے رہے ہیں مسلمان بچوں کو اب اس میں یہ بات لکھی تھی اللہ نزر صلیب وَنَا قَنَائِسَنَا ہم اپنے گرجوں پہ صلیب نہیں لگائیں گے وَاللَّهَ نُزِرَ سُولُ بَنَا وَلَا كُتُبَنَا فِي شَيْئِمْ كُتُبَنَا فِي شَيْئِمْ مِنْ تُرُقِ الْمُسْلِمِينَ ہم اپنی کتاب لے کر اس جگہ نہیں کھڑے ہوں گے جہاں سے مسلمان گزرتے ہیں یہ تحر القادری جیسے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو محرف کتاب کو قرآن کے برابر رکھے اصل تورا زبور انجیل تو ہمارا ایمان ہے لیکن جن میں شرک لکھا ہوا ہو کہ وہ ظاہر جو ابن اللہ ہیں ان پر تو یہ شرط لگائی گئی اتنی صدیاں پہلے ہیں اب تو مزید بھی خرابیاں آ گئیں کہ جہاں مسلمان مقرستہ ہے وہاں تم اپنی کتاب لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے اور نہ ہی اپنی صلیب لے کے جا سکتے ہو اور ساتھ یہ تھا کہ رستے میں چلتے ہوئے ہم اپنی شناخت بنائیں گے یعنی یہ پتہ ہوا کہ پتہ ہونا چاہیے معاشرے میں کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے کیسے سار کی اگلے حصے سے کچھ بال اس طرح کے ساتھ مونڈے جائیں گے اور یہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم مسلمانوں جیسے کپڑے نہیں پینے گے مسلمانوں جیسی ٹوپی بھی نہیں پینے گے یہاں تاکہ تھا مسلمانوں جیسا جوتا بھی نہیں پینے گے یہ تفسیر ابن کسیر میں درجن و ماخذ میں موجود ہے وَلَا نَتَشَبَّهُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِمْ مَلَابِسِهِمْ فِي قْلَنْسُوَةٍ وَلَا اِمَامَةٍ وَلَا نَعْلَيْنْ وَلَا فَرْكِ شَاعْتِ سار کی مانگ نکالنے میں بھی ہم ان کی مشابت نہیں کریں گے مسلمانوں یہ لکھ کر ساری شرطیں دی جن میں اس میں نے کچھ پڑھی جب یہ خط پہنچا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اس کے راوی ہیں وہ گورنر جو لے کر گئے حضرت عبد الرحمن بن غنم الشری کہتے ہیں فَلَمَّا عَتِيْتُ عُمَرَا بِالْكِتَابِ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ساری چیزیں فائنل کر دیں کہ جو کچھ انہوں نے لکھا یہ ٹھیک ہے ایسا یہ کریں گے اور اگر خلاف ورزی ہوئی جو کہ خود انہوں نے لکھا تھا کہ پھر ہمارے ساتھ تم ہر بھی کافروں جیسے سلوک کر لینا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں اس میں اضافہ بھی کرو اضافہ اضافی نوٹ کیا لکھا رَوَلَا نَتْرِبُ أَحَدَمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں میں سے ہم کسی کو تھپڑ نہیں ماریں گے ادھر تو لاہور جیسے برے شہر میں حافظِ قرآن کو یوہنباد میں جلا دیا جاتا ہے اور اس کا کیس بھی نہیں ہوتا مسلمانوں کے ملک میں کرسچن آگ لگا کے مجمع میں دن دھیارے فیروزپر روڈ پر یہ سب نے دیکھا اور ادھر فرمایا وَلَا نَتْرِبُ أَحَدَمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهْ نُخَالَفْنَا فِي شَيْءٍ مِمَّ شَرَطْنَهُ لَكُمْ فَلَا زِمَّتَ لَنَا ہم خود لکھ کے دے رہے ہیں اگر ہم نے خلاف ورزی کی تو پھر ہمارے لئے کوئی امن نہیں ہے پھر جو سزا دینا چاہو دے لو اب یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے کہ اسلام کی تعلیمات کچھ ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر آ جانے کی وجہ سے وہ معاہدہ جسٹس کھوسے کے حصے میں لکھا ہوا ہے وہ چینلوں پر اس طرح اس کو پیش کیا جا رہا ہے نصح قرآنی کی طرح اور لوگوں کے اندر جو فرق ہے جو فرق سرکار نے قیم کیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر جیسے صحابی کے ہاتھ میں جب پہلی کتاب کے ورق دیکھے تو رنگ سرخ ہو گیا فرمایا جو رب کا دازہ کلام میرے پاس ہے اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کیا ضرورت ہے ان ورقوں کی خود بخود کام کرنا شروع کر دیتے ہو اتنا سخت مواخذہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر فرمایا ہر کام خالف ہو ہم ان کی مخالفت کرو ہر کام کے اندر ان کی مخالفت کرو یہود نصارہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر متوجہ کیا یہاں تک کہ یہ میرے پاس دیگر کتاب ہے چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے فوراں اب ختم کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سلام کہہ بیٹھے اجنبی تھا یہ امام نوی کی کتاب اذکار ہے اس میں لکھا ہوا ہے سلام جب کہا وہ آگے نکل گیا لوگوں نے کہا حضرت یہ تو نظرانی تھا آپ اس کے پیچھے دوڑ پڑے پیچھے دوڑے اسے جا کے پکڑا کہتے ہیں ردہ علیہ سلامی میرا سلام واپس کر جو میں نے تجھے سلام کہا وہ میرا سلام واپس کر لوگوں نے کہا کہ سلام کوئی ایسی چیز جو شاپر میں ڈال کے واپس کر دیں نہ واپس ہوتا ہے کیا مطلب آپ نے فرما میں نے اس لیے کہا کہ کوئی مسلمان دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ ان کو سلام کرنا جائز ہے دین میں بگاڑ پیدا نہ ہو لوگ محتاط ہو جائیں میں نے تو بے خبری میں دیا لیکن دیکھنے والوں کو کیا پتا اس لیے میں نے کہا یہ سمجھیں ان کے ذہن میں بھی ہو کہ ہمیں سلام تب ہونا ہے جب ہم نے کلمہ پڑنا ہے یہ دین آ رہا ہے اور آج اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہمیں اس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور میں نے جو تقریریں کی تھی انتخابات میں نواز شریف کے بارے میں تو ہمارا پورا سیزن گزرا ہے نا پانچ سال والا پہلے بھی عمران خان کے بارے میں جو کچھ میں کہتا رہا ہوں میری ساری تقریریں آج سن لو آج جو حالات بنے ہیں میں نے بار بار کہا تھا کہ یہ ان سے بھی آگے نکلے گا اس کا گند نکلے گا اس کو کسی مشن پر لائے جا رہا ہے لیکن ہماری قوم بھولی ہے سنتی نہیں سمجھتی نہیں اللہ تعالی ہمیں اس دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پراسیہ ملونہ کے مسئلے پر برپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ میرے پاس فکر مستقیم ہے اس کے بڑے اچھے مزامین ہیں جاتے وہ یہ ضرور خریدیں باخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالی